صاف دل عورت کی پانچ نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا اچھی اور صاف دل عورت کی یہ پانچ نشانیاں ہیں بری عورت کے اندر تین نشانیاں پائی جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہ کرے کہ ہم روز نہاتے ہیں پھر بھی اگلے دن تک پسینے اور گرد و غبار سے جسم اٹ جاتا اور میلہ کچیلہ ہو جاتا ہے اسے تہاں روزانہ صبح گھر کی صفائے سترائی کی جاتی ہے اور ہر ہفتے گھر کے جالے صاف کی جاتے ہیں مگر شام تک گھر دوبارہ گندہ ہو جاتا اور اگلے دن تک چھتوں اور دیواروں پر جالے بھی دوبارہ دکھائی دینے لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نہانے دھونے صفائے سترائی کرنے اور درو دیوار سے جالے اتارنے میں ناغہ نہیں کرتے آخر کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر نہانہ چھوڑ بیٹھیں گے تو سر میں جویں پڑ جائیں گی جسم پر میل کی تہ جم جائے گی اور اس سے بدبو آنے لگے گی یوں ہی کچھ عرصے تک گھر کی صفائی اور جھاڑ پونچ چھوڑ دینے کی صورت میں گھر رہنے کی قابل نہیں رہے گا لہٰذا ہم جسم لباس اور گھریلو صفائی کو اہمیت دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے مگر ایک اہم چیز ایسی بھی ہے جس کی صفائی کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی اور وہ ہے دل حالانکہ دلوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب ہم اسے صاف شترا رکھیں گے تو عبادتوں میں دل لگ رہا ہوتا ہے فرائز کے ساتھ ساتھ ہم نفل بھی پڑ رہے ہوتے ہیں تحجد کی بھی سعادت مل رہی ہوتی ہے لیکن جب ہم اس کی صفائی سے توجہ ہٹا لیتے ہیں تو یہ میلہ کچیلہ اور کالہ پڑھنے لگتا ہے نتیجہ تن نفل تو نفل فرائز میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا خود پر جبر کر کے نماز سے ادا کر رہے ہوتے ہیں گناہوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور ان سے بچنا دشوار ہو جاتا ہے اور مصیبت در مصیبت یہ کہ میلہ ہونے کے بعد دل اچھی باتوں کا اثر بھی بہت مشکل سے قبول کرتا ہے رہازہ دیگر چیزوں کی صفائی کے علاوہ اپنے دل کی صفائی اور پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہ دل میلہ کیسے ہوتا ہے اور اس کی صفائی کے لیے کیا احتمام کرنا چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے اور بخشش طلب کرے تو دل میں چمک اور ظلہ پیدا ہو جاتی ہے اور اگر مزید گناہ کرتا ہے تو نکتے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی دل پر وہ زنگ چڑ جاتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ان کے کمائے ہوئے عامال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے معلوم ہوا کہ دل گناہوں کی وجہ سے کالا اور زنگ والا ہو جاتا ہے اور دل زنگ آلود ہونے سے بندہ گناہوں کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے ظاہری بیماریوں میں نماز چھوڑنا دوسروں کی دل آزاری کرنا دوسروں کے حقوق ضائع کرنا بڑوں کی بے عدوی کرنا جھوٹ غیبت چغلی اور لڑائی جھگرے کرنا وغیرہ ہماری عملی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے جبکہ باطنی بیماریاں تکبر، حسد، بدگمانی، ریاکاری، بوز، حب جا اور ہرس وغیرہ ہمارے ذہنی شکون کو تباہ کر دیتی ہیں جبکہ یہ دونوں بیماریاں قبر و آخرت میں بھی سخت عذاب کا سبب بن سکتی ہیں اس کا طریقہ اوپر ذکر کی گئی حدیث پاک میں ہی بیان ہوا ہے کہ اگر گناہ کرنے والا توبہ کر کے بخشش طلب کرے تو دل چمک جاتا ہے ضروری نہیں کہ ہم صرف اسی وقت توبہ استغفار کریں جب ہمیں اپنے کسی گناہ کا پتہ چل جائے بلکہ ہمیں چاہیے کہ وقتن فوقتن توبہ استغفار کرتے رہیں روزانہ اپنی گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے رب سے بخشش طلب کریں ہم جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا ہی ہمارا دل اجلا و چمکدار رہے گا دل اجلا رہے گا تو عبادت میں لذت و سرور بھی ملے گا اور ذوق و شوق بھی بڑھے گا جسم اور عباس کی صفائی اگر شخصیت نکھارتی ہے تو دل کی پاکیزگی آمال میں نکھار لاتی ہے اس کے علاوہ استغفار ایک زبردست فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے زندگی کی ناہمواریاں اور دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کی تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے صاف دل انسان کی پانچ نشانیاں کون کون سی ہیں اور ہمارے پیارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انسان کی کون کون سے نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ برے انسان کی کون کون سے نشانیاں بیان فرمائی یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا محترم ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی پانچ نشانیاں کون کون سے ہیں ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ پانچ نشانیاں پائی جاتی ہیں نمبر ایک بہت جلد جذباتی ہو جائے گا یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطع نظر کے آگے کون کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں وہ کھل کر اپنے سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارہ لے گا نمبر دو اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہے ویسے ہی بہت جلد تھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں نمبر دین ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہائیت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کی تلخ رویہ اسے بہت تکلیف دیتے ہیں یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے نمبر چار وہ ہر رشتے کو دماغ کی بجائے اپنے دل سے نبھائے گا یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا نمبر پانچ ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور وہ محبت نہیں جگہ پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے جبکہ اس کے برعکس چلاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کی پیارے ہوتے ہیں محترم ناظرین یہ وہ پانچ نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہر نفسیات بتاتے ہیں آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوان نبی آخر الزمان حسرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العدب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت اسمہ رزقی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کی ایک بارے میں نہ بتاؤں صحابہ رزوان اللہ علیہ مجموعین نے ارز کیا یا رسول اللہ ضرور آگاہ فرمائیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آجائے یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آجائے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں اس کی دو صورتیں بیان کی جاتی ہیں پہلے صورت یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت نیکی اور تقویٰ کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بارونک اور پر نور چہرہ کسی اللہ والی کا ہی ہو سکتا ہے عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیات کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا اکاس ہوتا ہے غصہ ہو یا خوشی غم ہو یا راحت نراس کی ہو یا رضا مندی انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے اسی طرح انسان کے نیک عامال اور برے عامال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک حجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے عامال خلط ملط کرتے رہی ہیں عامال سالحہ بھی انہوں نے کیے ہیں اور عامال سیکہ میں بھی پیچھے نہیں رہے ان کے نیک عامال ان کے چہروں پر حسن کی صورت میں نظر آ رہی ہیں اور برے عامال چہروں پر بدصورتی کے طور پر نمائع ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک عامال کا نور ہوتا ہے اور ان کے بارونک اور نورانی چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے عامال و حرکات ان کا اٹنا بیٹنا لینگ دین عبادات و معمولات اور اخلاق و معاملات اللہ زبارک و تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عمل زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آتا ہے بارحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے محترم ناظرین جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی دو خصوصیات بیان فرمائی وہیں پر فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے بری لوگوں کی بارے میں نہ بتاؤں صحابہ اکرام رضوان اللہ ہی انہم نے عرص کیا یا رسول اللہ ضرور بیان فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کا ذکر فرمایا ایک یہ ہے کہ چغلیاں کھانے والے یعنی ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے لوگ چغلی کہتے ہیں ایک دوسرے کو خوام خواہ ان کی باتیں پہنچانے والے ایک کی بات دوسرے کے آگے دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے اس کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلان تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلان جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرن گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں سیرے سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث منتی ہیں ہمارے معاشرے میں ہونے والے باہمی تنازات اور جھگڑوں کی وجود تلاش کی جائے تو اکثر تنازات کے پسے منظر میں کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما ہوتی ہے چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے اور اسے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے دوسری بات فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے کہ چند دوست اکٹھے محبت و اعتماد کے ساتھ رہ رہے ہیں اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتقیب ہوتا ہے اسے طرح ایک خاندان محبت و اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کی محبت و اعتماد کے فضاء کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا محبت و اعتماد کے فضاء خاندانوں میں ہو دوستوں میں ہو مشتر کا کام کرنے والوں میں ہو اس میں فساد ڈالنے والوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اکثر لوگوں کا فردہ رکھتے ہیں اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کنزوری ہاتھ لگے تو اسے بدنام کروں اس کا کوئی عیب میرے علم میں آئے تو اس کا پروپاگینڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کروں لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ٹوہ میں رہنا خاص طور پر موزس اور شریف لوگوں کی حالات کا تجسس کر کے ان کے عیوب ڈونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کی بدنامی اور بے عزتی کا باعث بنانا کوئی اچھی صفت نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج رکھنے والوں کو برے لوگ قرار دیا ہے یہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتی اور ہم بلا تکلف یہ حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرشاد گرامی کا بار بار متعلق کرنا چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے اور پھر اپنی معمولات اور مزاج و عادات پر بھی نظر ڈال کر اپنی گمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی بڑی معاشرتی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگ قرار دیا ہے اللہ باق ہمیں گناہوں کی گندگی سے بچائے اور اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں